بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بہت ہی مزیدار دال ماش بنانے کے لیے ہم آپ سے ایک سیکرٹ ریسپ بھی شیئر کریں گے دال ماش بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی تین عدد ٹوماتر ایک پیاز تین عدد لیمون دس سے بارہ عدد سبز مرچ ڈیڑ جمچ گرم سالہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہم لیں گے درکی تین جووے لیسن کے اس میں ہم سبز لیسن بھی استعمال کریں گے ٹوماتر اور پیاز کو ہم بریق بریق ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے کیونکہ اس کو ہم گرینڈ نہیں کریں گے اکثر ویڈیوز جو ہوتی ہیں اس کی فریم قوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے جس سے تصویر دوتلی نظر آتی ہے آپ سیٹنگ میں جا کے اس کی قوالٹی کو ہائی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لیسن کو دھدڑا کر لیا ہے ادھرک کو کوٹ لیا ہے سبز پیاز کو بھی بریق کاٹ لیا ہے لیمن کا ہم راست نکال لیں گے سبز مرچوں کو کوٹ لیں گے پیاز کو بریق کاٹ لیا ہے اور ٹوماتر کو بھی بریق کاٹ لیا ہے ڈال ہماری بوائل ہو چکی ہے اب ہم دوسرا مسالہ تیار کریں گے تین سو گرام گی کو اچھی طرح گرم کر کے اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کریں گے دو سے چار سکینڈ مسالے کو پرائی ہونے کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی اجوائن اور حلدی ایڈ کریں گے پیاز ہمارے اچھی طرح براؤن ہو چکے ہیں اس میں ہم نے ٹوماتر ایڈ کر دیئے ہیں ٹوماتر کے فوراں بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے کیونکہ نمک جو ہے وہ ٹوماتر کو گلنے میں مدد دیتا ہے اب اس میں جائے گا ادھرک اس کے بعد ہم اس میں سبز میرچ ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح بھن جانے کے بعد ہم اس میں سبز لیسن ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم دوسرا لیسن ایڈ کریں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو گیا اس میں ہم نے دال چنیں گی ڈال دی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دال ماش اس کو پانچ سے چھ میند تا کھلکی آنچ پر پکائیں گے پھر ہم اس میں لیمون کا راس ایڈ کریں گے اب ڈیڑھ چمچ کالی میرچ ایڈ کریں گے سبز دنیاں اور سبز میرچ اس کے اوپر ڈال کر اگر ہم دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں دال الحمدللہ تیار ہو گئی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کار نہیں کر دینا